اسلام علیکم پیارے دوستو میرے چینل کا نام غلام مصطفیٰ برڈ میرے نام غلام مصطفیٰ اور میری تمام دوستوں سے دلی دعا ہے آپ جہاں بھی رو سدا سلامت رو سدا سکھی رو وہ دوست جو میرے چینل پر نیو ہوا ہیں میں ان سے ریکیسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دینا کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا سب سے پہلے وہ آپ کے پاس ہے گی دوستو آج میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں سبیشلی طور پر آپ کو سینڈ کر رہا ہوں مارچ کا مہینہ ہے اور مارچ کے مہینے میں آپ نے کون سی احتیاطی تدبیر استعمال کرنی ہے کہ آپ کے جاوہ برڈ جو ہیں ایکسپائر نہ ہو اب آپ دیکھ رہے ہو سوری ویڈیو کی شروع میں میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے یہ میرے ایک جاوہ کا پتھا ہے ما شاء اللہ تیار پتھا تھا یہ ایکسپائر ہو گیا ایکسپائری تو برڈز میں چلتی رہتی ہے تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے اور اس کی وجہ کیا تھی تھوڑی سی بیٹ جاتی کیونکہ برسات کا موسم تھا برسات بارش بھی ساتھ ساتھ رہی اور ہم نے تھوڑی کیر نہیں کی کیونکہ جب ہم بھی اپنے جاوہ برڈز کو پانی رکھتے ہیں تو ویک میں برسات کے موسم میں ہر ہفتے میں ایک مرتبہ ہمیں نے پینا ڈال کا سیرپ ایک چمج یا ایک ڈھکن جتنا بھی مطلب پانی کے ساتھ سے آپ نے تھوڑا سا اس میں پینا ڈال سیرپ دے دینا ہے کیونکہ ان دنوں انہیں بخار بھی ہوتا ہے نزلہ زکام بھی ہوتا ہے اور بہت سے ان کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ انہیں لازمی پینا ڈال کا سیرپ دو ویک میں ون ٹائم لازمی کیونکہ جیسے آپ پینا ڈال کا سیرپ دو گے انہیں بخار نہیں ہوگا انہیں جو موشن ہیں وہ بھی نہیں لگیں گے الٹییں بھی نہیں آئیں گی بہت سے ایسے ان کے مسئلے مسائل ہیں جو کلیر ہو جائیں گے یہ لازمی ہے کیونکہ وہ حضرات جن کا بریڈر سیٹ اپ ہے وہ تو زیادہ ہی احتیاط کریں میں توڑا یہ زون کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میرا ماشاءاللہ سیٹ اپ جاوا کا میرے پاس الحمدللہ تمام بریڈر پیر ہیں اور بریڈنگ بھی مارچ کے مہینے میں بہت اچھے آئی ہیں ایک ایک مٹکے میں آٹھ ہٹ دس دس بچے انہوں نے دیئے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا وزٹ کراؤں گا کیونکہ جتنی زیادہ آپ جاوا کی کیر کروگے اتنی اچھی آپ کو یہ گروہ دیں گے گروہ تو بہت اچھی ہے موٹیلٹی بھی ساتھ رہتی ہے کیونکہ میرے پاس تو یہ فرسٹ ٹیم یہ میرا ایک پتھا ماشاءاللہ بالکل تیار سلور کا پتھا تھا اور خوبصورت سا پتھا تھا کیونکہ اس نے اپنی قرید بھی تقریبا کمپلیٹ کر لی تھی اینی ہو یہ چلتا رہتا ہے سسٹم کے آپ دیکھو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھو یہ اپنی قرید بھی تقریبا کمپلیٹ کر چکا تھا قرید اسے کہتے ہیں ہماری مقامی زبان میں کہ جب بال ان کے جو پر ہیں بال سوری گرنا شروع جاتے اس کے جگہ نئے خوبصورت پارانا شروع جاتے ہیں اسے قرید کہتے ہیں کوئی قرید کہتے ہیں کوئی مولٹنگ کہتے ہیں ہر کسی کے اپنی مقامی زبان کے الفاظ ہوتے ہیں تو یہ ایک پتھا ایسپیر ہوا ہے ایسپیری کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے تھوڑی کیر نہیں کی جیسے ہم زیادہ کیر کریں گے انشاءاللہ یہ ایسپیری سے بچ جائیں گے احتیاط ضروری ہے کیونکہ زنگی موت والا کے حات میں ہم نے ان کی کیر کرنی اپنی طرح سے کوئی قصر نہیں چھوننی یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ سیری اس کے بعد یہ میں نے بریٹ رکھا ہوئے یہ چاول ابلے ہوئے یہ پانی اور یہ ان کی مکس سیڈ یہ تھوڑی سن لائٹ کی وجہ سے تصویر ٹھیک نہیں آرہی تھی اب میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں پیچھے اٹھ کے یہ دیکھو یہ چار پانچ کنالی ہیں ہر وقت ان کے پاس پڑی رہتی ہیں کیونکہ میرے ہیں بریڈر پیر ماشاءاللہ بریڈنگ بیچھی کر رہے ہیں اسی حوالے سے میں نے کوراک بھی نے دیو یہ ہے ابلے ہوئے چاول تو آپ نے لازمی دینے یہ دیکھو ٹکڑا چاول ابلے ہوئے لازمی ڈیلی رکھنے اس کے ساتھ یہ بریڈ ہے بریڈ کو میں نے ہاتھ کے ساتھ چورا کر کے بریڈ کر کے رکھا ہوئے یہ میں تھوڑا آپ کو ادھر کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ یہ تھوڑی سن لائٹ کی وجہ سے اگر صحیح نہ نظر آرہا تو معذرت چوک دینی ہوتی ہے اب جتنی زیادہ آپ کے پاس بریڈ ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ نے ان کی خوراک کا خاص کیال کرنا ہے کیونکہ سارا سسٹم کھڑا ان کا خوراک اوپر اگر آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہے تو بچے ایکسپیر ہو جاتے ہیں اچھا پہلے پندرہ دن جب بچے نکلتے ہیں سارٹ فور لازمی ہے ہم لوگ کیاگلتی کرتے ہیں ہم انہیں سارٹ فور دیتے نہیں ہیں وہی ان کے پاس جو ہمارا یہ میکس سیٹ پڑا ہوتا ہے دانا چینہ کنگنی کنیری میکس ہم اسی پر گزارہ کروارے ہوتے ہیں جب اس کو پر ہم گزارہ کراتے ہیں تو بچے ایکسپیر ہو جاتے ہیں مطلب اگر بریڈ میں آٹھ بچے ہیں دس ہیں تو پھر دو تین رہ جاتے ہیں باقی سارے ڈیٹ ان شیل ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے جیسے ہی آپ آپ کو پتہ جال گیا کہ بریڈنگ ان کے انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہیں تو آپ نے ان کی خوراک کو ٹیٹ کر دینا کیونکہ جتنی زیادہ آپ ساٹھ خوراک دوگے ویسے تو کوشش کرو ڈیلی بیس پہ دو بچے بھی جو نئے نکلتے ہیں وہ بھی یہ خوراک کھائیں اور جو پہلے والے پیر ہیں بڑے وہ بھی کھائیں کیونکہ وہ صحت مند رہیں گے تو آگے بچوں کو تو صحیح خوراک دیں گے فیڈ دیں گے دوستو یہ ساری جیسے سمجھانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو نائی سے نائی معلومات دوں کہ جس سے آپ کو بھی فیدہ ہو کیونکہ الحمدللہ میں نے اپنے چینل کو پر جتنے بھی ویڈیوز آپ کو بھیجی ہیں تمام ویڈیو ایمانداری کے ساتھ بنا کے اپنے ذاتی تجربے پر بنا کے بھیجی ہیں ہو سکتا ہے کسی اور کا تجربہ مجھ سے مختلف ہو پر میں نے جو اپنے ذاتی تجربے پر پھیجی ہے یہ دیکھو یہ مٹکی ہیں الحمدللہ ان تمام مٹکیوں میں میں آپ کو انشاءاللہ نیسٹ ان کی پراغرے سکھاؤں گا دس دس بچے آٹھ ہٹ بچے بارہ بار انڈے چودہ جون انڈے انہوں نے لینک کی ہوئے لاس فیڈیو میں بھی میں نے آپ کو شیئر کیا تھا اس طرح صرف انڈے تھے اب ماشاءاللہ اس میں سے بچے نکلے ہیں اور جیسے ہی یہ بچے تھوڑا گروہ کریں گے پھر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ پٹھے جوال ہو چکے ہیں یہ میں زون کر کے دکھا رہا ہوں یہ اس میں بریڈر بڑے بھی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہو پٹھے بھی ہیں سارے مکس اپ ہیں میں نے یہ پانچ ان کا لگایا تھا سیٹ اپ پیرز کا اس کے بعد تین پیر اور چھوڑے تھے ماشاءاللہ بہت اچھے انہوں نے بریڈ دی ہے بہت اچھے ان کی پراغریس آئی ہے ہاں لاسٹ جو سردییں گزری ہیں وہ بہت ہارڈ موسم تھا اس میں یہ بریڈ نہیں کر سکے کیونکہ انڈے بھی دیئے انہوں نے اور انڈے ایک سپیر ہو گئے تھے بچے نہیں نکلے تھے الحمدللہ وہ جو قصر تھی اب وہ پوری ہو گئی ہے انہوں نے بہت اچھی بریڈ کی ہے یہ دیکھو دوستو یہ اوکے اللہ حافظ